اسلام علیکم بیورز کیا حال ہے کیسے ہیں امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے ویلکم تو مائی چینل دیکھیں جی آس کا مولاق یہاں سے سٹارٹ لے رہی ہوں کہ میں لیاقت علی خان آرٹ اکیڈمی آئی ہوں ہم لیاقت علی خان کے آفیس کی طرف آئیں یہ دیکھیں یہ بتا رہی ہیں ان کی کامیابیاں یہ ہمارے فقر پاکستان فقر پہارٹ ہیں علی خان صاحب کی پیٹنگ دیکھئی ہے دیکھیں آپ کو ہر اس میں زبردست کام نظر آ رہا ہے ہر پیٹنگ میں آپ کو زبردست کام اور زبردست طریقے سے کیا گیا ہے نیچے رالے پہ پینا جی ہاں یہ دیکھئی ہے ان کی ٹروفیز ان کے سٹکیٹ یہ آپ کو سب کوئی نظر آ رہا ہے پینسل سکیچنگ دیکھیں واہ ایک آرٹ ہے یہ وہ وہی سمجھ سکتے ہیں جو آرٹ سے چسپی رکھتے ہیں یہ دیکھئی ہے ان کا کام آپ کام دیکھیں صرف آرٹ کی شوقین لوگ ضرور بھی کام دیکھیں گے کتنا خوبصورت کام ہیں ٹریپریٹی ہے پرس ملیے یہ لیاکت علی خان صاحب ہیں پکر پاکستان پکر کوہارٹ آپ ان کی زبانیں سنیئے کہ وہ اپنے پن کے بارے میں کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کوہارٹ سے اس فن کو پوری دنیا میں پھلانے کا ارادہ رکھتا تھا اور الحمدللہ اللہ کی عزت کرم سے میں نے اس کو پوری دنیا میں پھلانے کا ہارٹ کا نام میں نے پوری دنیا میں پہنچا ہے اس لحاظ سے کہ جب میں پریمری سکول میں پڑھتا تھا تو سلیٹ کے اوپر ڈرائنگ بناتا تھا تو فیرے بناتا تھا لیکن جو پائے اشارت میری تھی وہ اللہ نے پوری کی کہ جب شہر زائد کا پائنسو بارہ سکوئر میڈر کا پوری دنیا میں نے بنایا ہے تو وہ اس وقت نائنٹی نائنٹ کی بات ہے دنیا کا سب سے بڑا پوری دنیا تھا اس لیے کہ پہلے ہم نے دبائی کنٹیکٹ کیا تو انہوں نے پورے خلیج میں اس کو چیک کیا تو یہ خلیج میں سب سے بڑا تھا پھر یورپ گیا یورپ میں چیک ہوا تو انہوں نے کہا پورے ورڈ کے لیے چار سوڑ ڈالر جمع کرائیں پھر ہم نے ووٹ جمع کرائے ان کو پورے ورڈ میں چیک کر کے انہوں نے بتایا کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا پہتے تھا تو اس کے بعد شیخ زاہد نے مجھے بلایا اور بڑی عزت دی اور دھائی گھنٹے کی ملاقات کا شرط پرشا وہ کسی کو پندرہ منٹ نہیں دے رہے بڑا ہے نام بڑی آفر کی پھر اس کے بعد میں نے قائد اعظم محمد جناہ کا پورٹیٹ اپنی پوکٹ سے بنا کے پاکستان کو گفٹ کیا ماشاءاللہ وہ ہے آٹھ ہزار مربع فٹ پر جو بیس سال ہو گئے ہیں ابھی تک لگ نہیں سکا خیرے پاکستانیوں سے ہمیں گلہ نہیں ہے کیونکہ یہ میرا اپنا ملک ہے میں نے اپنی پوکٹ سے اس وقت 2001 آٹھ مارک 2001 کو میں نے سپیشل چارٹڈ فلائٹ سے پاکستان مہتوفیر بھیجی اور یہ میں نے پروید مشرف کو پریزنٹ کی یہ آٹھ ہزار مربع فٹ کا پورٹریٹ پھر یہ شیخ زائد سے شیخ زائد کے پورٹریٹ سے بہت بڑا ہے تھا وہ پانچ سو بارہ سکوئر میٹر تقریباً چھ ہزار کچھ مربع فٹ بنتا تھا اور پھر یہ اس کو ایسا ہوا ہے کہ جب یہ نہیں لگ سکا تو میں نے شیخ زائد کی لائف پہ ایک میوریل شروع کیا جو گیارہ مہینوں میں میں نے رات دن کام کر کے مکمل کیا اور اس کا سائز تھا تیس ہزار مربع فٹ تھرٹی تھوزن سکوئر فٹ یہ دنیا کا سب سے بڑا میور تھا جو الحمدللہ یہ دنیا کے تینوں بڑے ریکارڈ اللہ تعالی کے بڑے اس لئے کہ میں نے کہا ہے کہ آپ پکھر پاکستان اور پکھر کوہٹ ہیں اچھا ساری آپ میں سرٹکیٹ ہو ہرا کے بارے پہ چواستہ پتا نہیں جی یہ وہاں سے پکھر پاکستان سے یہ مجھے سنبیلات مل لیاں اور اس میں ایسے بھی سرٹکیٹ ہیں جس طرح یہ ہے کہ یہ مستر ڈگری ہے امارات میں مجھے فنان کا سرٹکیٹ ملے یہ سب سے بڑا اعزاز تھا مجھے اور یہاں بھی میں نے بہت کام کیا ہے نیشنل ورک کیا ہے زرتکار علی بھٹو کے زمانے میں سیونٹی سکس میں کورین کے ساتھ جو میں نے کورس کیا وہ بھی دنیا کے بڑے موس میں آتا تھا اس کا سائز جو ڈیزائن ہوتا تھا پینٹی ایٹ فٹ بائی تھری ہنڈرڈ فٹ پہ ہوتا تھا بڑا ڈیزائن اور شاید آپ لوگوں نے دیکھا یا نہ ہو یہ کوریا جاپان یہاں جو فتبال کے میچز ہوتے ہیں تو وہ بیگرونڈ پہ ایسے تصویریں بنتی ہیں یہ وہ میں نے ان کے ساتھ کورس کیا پھر شاہ خالد جب آئے تو میں نے ٹیم لیڈر کام کیا اس میں پورے پاکستان سے انہوں نے آرٹس بلائے تھے اور اللہ کے فضل کر رہا ہوں اسے میں واحد آرٹس تھا جس کو اس وقت ٹو تھوزنڈ روپیز کیچ پرائید ملا گیا ماشاءاللہ تو میرے خیال میں مجھے اور کچھ کہنا کی ضرورت یہ میرے پاس اتنا کچھ اللہ نے مجھے دیا ہے کہ میں بیان ہی نہیں کرتا ایسا سر آپ کے باس سب کتے سٹوڈنٹ ہیں میرے پاس سٹوڈنٹ تقریباً اٹھارہ انیس سٹوڈنٹ ہیں حاضر پھر کچھ ایسے ہوتے ہیں جو پھر سکول کھول جاتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں یا ٹیچرز ہوتی ہیں ہمارے پاس وہ بھی جب چھٹیاں ہوتی ہیں تو پھر ہمارے پاس جگہ نہیں ہوتی آتے ہیں سٹوڈنٹ ابھی ایک اور اچھی بات ہو گئی ہے جس وقت ہم میں آئیں جو انیورسٹری میں تھا تو اس وقت بہت کم لوگ آتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں گھر سے کہتے ہیں کہ آپ تصویر نہ بنائیں آپ یہ نہ بنائیں بات آپ یہ کلیگرافی کریں یا ڈیزائننگ کریں لیکن آج الحمدللہ والدین اتنے سمجھدار ہو گئے کہ وہ بچوں کو لاتے ہیں یہاں ان کو ایڈمیشن لے کے دیتے ہیں اور یعنی وہ یہ کہتے ہیں ان کو یہ کام سکھا ہے تو اب اتنی چینجز آگئی ہیں ماشاءاللہ اور باقی چینجز آگئی ہیں بہت زیادہ چینجز آگئی ہیں اور سر اپنا تھوڑا سا اپنے کام کے بارے میں بتا دی یہ جو جتنے یہاں پہ نظر آ رہی ہیں مجھے دوستان تجربہ نہیں ہے اتنا پتہ ہے کہ کونسا کونسا ٹیکنک یوز کی گئی ہے کونسی پیکچر بڑھنی ہے تھوڑا سا مجھے ان کے بارے میں بتا دی یہ جو پینٹنگ ہیں یہ فرس ٹائم میں نے تجرباتی طور پہ بنائی ہیں یہ یہ پینٹنگ ایسی ہے کہ یہ ہوا کے پریشر اور پیٹرول اور کرسین کی ہمیزش سے بنتی ہیں آپ اس پینٹنگ کو دیکھیں اور اس میں جو ویوز ہے نا وہ نیچے آپ اس سے اندازہ کریں کہ وہ برش سے کبھی بھی نہیں بن سکتے یہ میں نے ایک اللہ تعالی کی مہرمانی مجھ پہ ہوئی کہ میں نے یہ ٹیکنیک سیکھی اس کی پیچھے بھی ہوگی اس کی پیچھے بھی ہوگی ہاں جی اور بھی ہیں بہت سارے پینٹنگ میں ہیں آپ دیکھائیں گے تر طرف موٹا موٹا کاؤں بتانے سے تاکھی دنیا کے سامنے آئے یہ باکستان میں اور فارد میں کے سامنے ہو رہا ہے یہ دیکھیں جی یہ پینٹنگ جو ہے نا آپ اس میں دیکھیں کہ زرے نظر آ رہا ہے یہ برش نہیں بنتے ہاں کبھی بھی نہیں بنتے یہ اونٹھوں کا کافلہ ہے جو شام ہوتے ہی واپس اپنے خیموں کی طرف آ رہا ہے اور یہ سورہ غروب ہو رہا ہے اور یہ ریت کے ذرہ جمک رہا ہے اچھا خود بنائی ہے یہ میں نے خود بنائی ہے ماشاءاللہ یہ سمندر کی دیم میں جو مخلوق ہے وہ اوپر سے زیادہ خوبصورت اندر ہیں اندر ہیں آپ دیکھیں یہ اس میں ہے یہ صرف یہ مچھلی جو ہے نا یہ برش سے بنی ہے باکہ سب کو جو ہے نا وہ اسی پیٹرولوں کے رسین کی حمیزت سے بنایا گیا ہے ماشاءاللہ ہاں جو ہاں اس کو دیکھیں واہ یہ چھوٹے اونٹھ جو ہیں نا یہ صرف برش سے بنے ہیں اچھا یہ پورا ویو جتنا ہے نا یہ اسی ٹیکنیک سے بنائی گیا آپ دیکھیں کہ پہاڑ کیسے نظر آ رہا ہے یہ اس میں علیہدہ ایک چیز ہے کہ ان کو میں نے برش سے ٹیچ نہیں کیا اچھا 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 یہ سمندر کے کنارے ہوا چل رہی ہے تیز وہ ناریل کے درخت ہیں جو واہ اس میں یہ قدرتی ایک منظر ہے جو ہوا چل رہی ہے پانی کی لہریں اٹھ رہی ہیں درخت بھی اسی سے ہوا میں یہ لوگ سہر کے لئے جاتے ہیں نا جو جی جو جی 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 جو بندے بنے ہوئے یہ بھی برش سے نہیں بنے اچھا یہ بھی بغیر برش سے بنے یہ پانی کسی کا مسئلہ آپ کا کیسے بن ہے اچھا وہاں میں از ای آرٹسٹ اینڈ مولڈس کی جوب پر کام کر رہا تھا کہ صبح میں عافظ جا رہا تھا سکوٹر پر وہ مجھے گاڑی نے مار دیا وہ بہت سخت ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو یہ اللہ کا کرم تھا کہ میں خود آسپیٹر میں تھا تو میرے اتنا لوگوں نے ارتیاط سے اپریشن کروایا سارے کہ میں ایک سال بعد یہ نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ انسان کو دکھاتا ہے کہ جب میں جوان تھا بلکہ ٹھیک ٹھیک تھا تو اس وقت مجھے اللہ نے کس مطام پہل لیکن اس ایکسیڈنٹ کے بعد مجھے اللہ نے بہت شورت دی بڑے گھڑوں سے بڑا کام میں نے کیا یہ تو میں نے ابھی کام کیا ہے ایکسیڈنٹ کے بعد کی بات ہے سیونٹی سیون اور سہیئے ٹو دولینڈ ون ہاں جی تو الحمدللہ بس اس رب کی مہربانی ہے کہ اس حالت میں بھی انسان کو میں یقین کروں ایک سو دس فٹ اونچہ کرین میں جا کے کام کرتا تھا ایک سو دس فٹ ہائی پہ کرین لگی ہوتی تھی ہمیں اوپر لے کے جاتی تھی آپ کے پار ٹائم ہوتا تو میں آپ کو بارات دکھاتا اور کی کٹنگ دکھاتا وہ تو صغیر آپ کو دکھاتا پھر کبھی آپ آئیں تو میں انشاءاللہ یہ آپ کے لیے بہت سال چیزیں تیار کر کے رکھیں گی نا تو پھر آپ اس پہ دیکھیں میں نے جو پوٹریٹ منائے وہ چیلنگ تھا کیونکہ امارات میں ایک سو پینٹیس قومیں کام کر رہی تھیں اور اپنے ملک کا جھنڈا اٹھانا بڑا مشکل کام ہے بڑا مشکل کام ہے بالکل کیا آپ یہ پتہ ہیں میں نے اپنے ملک کا جھنڈا اتنا بلند کیا کہ شیخ زائد مجبور ہو کے مجھے اس نے کہا یہ کون ہے آن بلاو اس کو اچھا اور اٹھائی گھنٹے اس نے ملاقات کا چھر پرشت ماشاءاللہ اور اس کے علاوہ اس نے اپنے خزانے کھوز اور چاند کا چمکنا درختوں پر اس کی روشنی پڑھنا بلکل ماشاءاللہ یہ کوپی نہیں ہے یہ جو ہے نا کریٹیو پینٹنگ ہیں بلکل بلکل آپ کی اور کیا پلیننگ ہے اور یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ اکیڈمی جو ہم نے کھولی ہے یہ کمرشل اکیڈمی نہیں ہے اس میں بہت غریب بچے آتے ہیں اور ہم ان سے فیس نہیں لے ماشاءاللہ ایک بات کہوں کہ یہ اکیڈمی میں بہت دور دور سے بچے آتے ہیں ماشاءاللہ یعنی پارشنار تک کے بچے آتے ہیں اور ایسے ان کے کام دیکھیں آپ کہ وہ کتنے ٹیلنٹڈ بچے ہیں ماشاءاللہ میں خود حیران ہوتوں کہ یہ ہاتھوں سے بچے آتے ہیں اور اتنے ٹیلنٹڈ اس سائٹ سے مطلب ہے کہ گمبٹ سے بلیٹان سے توک سے وہ آتے ہیں اس سائٹ سے میری تپی بھوڑے تک یہ اس علاقے سے لکھے وہ شوقین بچے ہیں یعنی صرف کھاٹ اور اس کے سرانڈگ بچے ہیں باہر سے نہیں آتے باقی ایسے ہیں کہ ہمارے سٹوڈنٹ جو کام یہاں سیکھیں اسلام آباد میں کام کر رہے ہیں اسلام آباد میں ان کو اتنا سکوپ ہے آپ دیکھیں باہر آپ کو دیکھیں آپ نے دکھائے اپنے کبرے میں اس کی ڈیکوریشن جو ہوں نہیں یہ سٹوڈنٹ کو ہم ٹریننگ دیتے ہیں ان کو سکھاتے ہیں ڈیزائننگ سکھاتے ہیں کیسے تھرمپول کی کٹنگ کیسے کی جاتی ہے پین کیسے کی جاتی ہے تو تو فکسٹ اس طرح کرتے ہیں کمبینیشن کیسے بنتی ہے وہ سارا ہم سکھاتے ہیں تو بچے جب یہ یہاں سے چھ مہینے میں اتنا سیکھ لیتے ہیں تو وہاں جاکے الحمدللہ پچاس پچاس آزار لات دن کھا لیتے ہیں یہ ان کو بہت ضائد ہے اور یہ ایک بین ازیر سے ساتھ پچھ ہے جی ہاں یہ بین ازیر کے ساتھ میری تصویر ہے عمران خان کے ساتھ ہے بہت سارے لوگوں کے ساتھ میں آپ کو ایک کتاب بھی دوں گا اور بروچھر بھی دے دوں گا آپ دیکھیں اس لحاظ سے میں بہت غریب آج میں تھا اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے اچھے لوگوں سے ملایا کہ میں جب فائن آرز کا پریزنٹ بنا تو فرس ٹائم حضر شکار علی فوٹو سے میری منا کاتھ گئی اچھا اچھا ہاں جی اس نے مجھے مطلب پھر دوسری مطلبہ جب شاہ خالد آئے پھر دوبارہ ستھرکار علی فوٹو سے ملایا جا بین ازیر فوٹو سے ہوئی پرویز مشرف سے ہوئی شیخ ضائد سے ہوئی پہلے ایک دو آزار پانچ میں کتاب چھپی تھی قیون مروت نے لکھی تھی اچھا یہ جو ہے شجاعت علی رائے صاحب نے لکھی وہ میری لائف پہ تھی یہ میرے فن پہ اچھا ماشاءاللہ بہت شکریہ صاحب بہت شکریہ صاحب پاکستان زندہ بات آجائیں آپ بھی آجائیں چلیں اب ہم فقر پاکستان کے ساتھ مل کے پاکستان کے لئے ایک نعرہ لگاتے ہیں پاکستان زندہ بات امید کرتی ہوں کہ برانچ کپوگرام آپ کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہو تو لائک ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولئے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے اللہ حافظ